سکے ہیں سک جاندے پر اے بھوٹا ایسا ڈٹھا پھولا مات کو مڑائے بڑے بھوٹے نے دنیا میں کلے کسے بھوٹے لے پھول چاڑ جانا میں وہ بھوٹے نو مردانی بکھیا ہاں جڑا مر جانتے بھوٹا مر جاندے پر کہنے ماں ایک ایسا بھوٹا ہے جے کہ تیرے پھول سک جاننا ایرے تیاں پترہ نو دوکھ ہوئے وہ ماں کجے سک ہی نہیں رہنڈی ماں دا تہاں نکلنی ہے میں تو اڈے کے بھی قبیمتی کرانگا تو سی جن نہیں تک کجے کنائی سوچ کے بیکھے ہو ساڑیاں بھی ماما کسے نہ کسے کونے بچ بیٹھ کے چوری رون دیاں انگیاں جیسی لائک نہیں ہے نا تا ساڑے سامنے نہیں رون دیاں انگیاں تو پتہ بھی ہونتے میں پتہ واسطے رونی ہے پھر چرکاں بھی کھانیاں پہنی آرے پتہ نے چرکاں بھی دینی ہے اسے چرک بھی دینی ہے نا پھر کہ اڈے کو بیٹھ کے بیکھیں پھر کہتے ساڑی ماں بھی تے چوری دینی نہیں رون دی یہ رون دی ہے پھر سجنہ تو لاکھ پاتھ کر گا ہوں میں لاکھ سیوہ کر گا ہوں میں ماں پہ اوپارہر سنے بید پید نہ جانے کٹ کہانی میں وچھو وچھو بھانگتیاں بولنے لگے ہیں ماں پہ اوپارہر کرے پوجھ دیوی دیونا شیوک مانی ماں پہ اوپارہر کرے دان بائی مان اگیان پرانی ایک نمبر دا بائی مان ماند ہے گرو تینوں جے تو اپنی ماں بھی اکھنے بچے ادھرو لے آیا ہے نا زندگی تے تا پھر تو اے آسنا رکھی بھی کل میری اکھ سکی رہ دے گی تیری اکھ بگلی ہوئے گی ماں بھی اپنے فرج بھی پہچان دی لوڑ ہے کہ تے ماں فرج پشانے ہیں ماں کبھی تا صحیح بھی پوچھ تینوں ایسا نہیں چاہی دا کبھی تا صحیح تینوں ماں ہی گارنر لانے گی ہے کہ ماں آپ کرے گی پھر بچے دے بچے گیا نہیں پیش سکلا ماں کبھی تا صحیح ایک کا تھوڑکہ انڈر لانے گا بڑی بہل چوڑی نارس کی تیز کل دی مہرانی جیودہ بڑی دکھاں پڑی کہانی ہوتی اوہ ساریا تو چھوڑی رانی سی مہراج آنجیر سنگھ بڑا بڑا پیار ملے شکھ جگٹ کیوں نے بڑا آدھو دیندہ سی بڑا پیار دیندہ سی آخر کار مہراج آنجیر سنگھ جو چڑھائی کر گیا جیبن دی کہانی ختم ہوگی دس اک سارا چڑھا پروار بھی ختم ہو گیا اٹھارہ سو انتانی بھی مہراج آنجیر سنگھ دی ڈیتھ ہون دی ہے جی اگے اُدھا پروار جڑھا اٹھارہ سو انجا تک ختم ہو جانتا ہے اوہ درمیان جڑھا آخری مہراج آنجیر سنگھ اوہ کمر نونے حال سنگھ ہے نونے حال سنگھ نو اوہ نے اپنے پتر نو بڑی پیارنا پا لیا مہراج آنجیر دلیب سنگھ ماف کرنا مہراج آنجیر دلیب سنگھ آخری راج ہے جنوں کو گوریاں جا آخری نہ لگیا تا انہ دونہ نب شونہ پا لیتا مانو پہلا لاہور جے سمن برد بچ کہہ رکیتا مہراج آنجیر دلیب سنگھ نو بکھرا لے گے اوہ تھو چال کے اور پھیک دبارے شیکو پورے رہے بچے آخر کارا انہوں چونہ آردے کے لئے بچے باندھے کار دیتا جھوپی دے لو اس تھانتے جنہی بڑی کوئی اتحار سے گردان دیئے نا میں انہی بڑی تو انہوں ایک بھینتی کرنا ہے جب بھی کتے ہو جاں موڑا ہوں گا میں ہر بڑی بھینتی کرنا ہے آج جڑے سکیرے پردے نے نا اوہ پردے بڑے کمان دینے پر انہوں پچھے جو گل کھٹی جا رہی ہے اوہ بڑی خطرناک ہے پردہ ہوں سمرن دا جہاں تسی یو کیو ہوتے جا کے دیکھو ساڑے سمرن کرنے بڑے دا حال کی ہے شاید ہوں کونڈا بابا بڑا پاکسن دے لیرے تینی لوگ کھٹ دے جناتے سمرن دین آتے لوگ کھٹ رہے ہیں جہاں تسی گا نہ کروں گی جہاں تسیمرن نمان دی نہیں پردہ سمرن دا ہے جہاں تسی کو داد بھی کروں جی نا دا سندو آردہ پتا نہیں ہے جہاں تسید راستی ہوئے ہیں جہاں تس جہاں تس آنگا ہوگے تے ویٹر پے میں تہران ہو نبی سازگر جی در تو کھالتا سا دیا ہے اور نار پرسائی پہانی ہوتے سا دیا ہے جہاں اوہ دوں اے میں سکھٹا پرے ہیں جہاں تے مہاب کرنا ہوگے تیرے پہانی دے لیا ہے ہکھا ہوئے لیا ہے حقیقت دے پردہ سمرن دا چلے پچھے کی کچھ ہویا پردہ کار شیبہ دا پردہ کار شیبہ دا تسی دیکھ رہے ہیں بڑا بیٹسر سماریا جا رہے ہیں لیکن قوم قرم کے مر کی سب دو دا نا دے دیا میرا بشاری سی آجدہ ہے سب دو دا نا دیڑ لگا ہے بے پے نارکی دا چلا سب دا اہور پانچ سال پرانی دل ہے سارے سکھ کوم رولوں کی ہڑ گئی پی تسی چلے نٹا ہو باقی جوٹا بیٹھی اٹھا بیٹھی اٹھا بچھا روئے بے نارکی تے برو نارک سے پیار دی نشانی ہے انہیں تو اڑیاں جو دنیاں کتے سونیاں سی ہو تو سرکار دنیاں جنہاں لے پی شکر چل اور کار شیبہ دے نا دے تو اڑے سارے گردوارے ٹاکے مبارک کار سے باڑے ہیں نو رات کے بناو گردوارے کوم دی لوڑ ہے پر جنہاں گردوارا گروہ نے بنایا ہویا انہوں نے نار بنا دیو اور تسی اک سو چاری پوٹوں اونچہ برد کے میں دکھاؤ گے پتہ تو لوڈوں لگنے دیرو تو اڑی کمائی تو اڑے غتہ لڑ تو اڑی جڑ پوٹن کے لگتی پاردہ کار شیبہ دا پچھے کی کو جباتری ہے ان پاردہ پربندہ کمیٹیاں لے چگڑیاں لے تیرے پچھے کھیڑ سرکار نہیں ہے ان سیکھ سیکھ دیداری پکڑی بیٹھا ہے ایجو میڑے ہندوستانی پہنچ دا جنہاں پہنچ دا مکھی ہے اوہ سرکار پھاگبنی بیٹھا ہے جنہاں پردان منطری ہے اوہ بھی پھاگبنی بیٹھا ہے جنہاں موک منطری اوہ بھی پھاگبنی بیٹھا ہے جنہاں فارسی نے چاند کنوں کہو گے تسی کی کچھ ہو لی ہے اوہ پردہ کی ہے چھے پٹھے کی ہے اسے طرح میں گلت انگر ساں آج تو انہوں پردہ تے لائیا ہویا ہیم کن سیب دا اور تسی سارے ہی جاندے ہو جڑے انڈیا جنہیں بھی سی کتے نو پتہ تسی انہوں بھی پتہ آتا بزیشی لوگ بھی بہت جانا دکھ ہی نہیں سکل دے مات سوچیو پردہ اگے ہیم کن سیب دا بھی گروہ کا مہد درشن نے تے تو انہوں چمکہ اور دی گھڑی بھی پناتی تو انکہ تے وقت میڑے حضور صاحب جاکے دیکھو جاکے دیکھو جاکہ دا کیی حال ہے تے اُتھے جتے گروہ کومیل سنجی نے نگینہ پیٹھ کیتا ہے اُتھا کیی حال ہے چھوٹا جائے اُتھے نشانی جیئے کوئی گروہ کر نہیں جتے بابا بندہ سنگھ بہادر اور جڑا پتہ دا کلے جے مو بچ پوا کے گروہ چرنے بچ حاصدہ رہا اوہ دا ستھان چھوٹا جہاں ٹھوٹیاں نے کمرائی کر پہ جڑا بابا نے دا انسنگ جد کے ساتھ نہیں ہے گروہ گومیل سنجی جو تھی جو سماغے اس کو باہر بچے تیاز کریا گیا ہے یوں تے بابا نے دا انسنگی جنوں گروہ سے ملے کتھا باتے کتھا کری جانے لے انہوں نے بھی لفا بے رہنے نے موٹے میں امان مات کریں صور ساتھ کہنے لگا میں آپ باہر بیڈی نے بلا کے کچھ ہی ایسی کہنے لگیا تو اسی کہنے یہ بھی ساتھ نہیں قیمت نہیں پہنی ہے تو انہوں کیا دکھوں گا ہے کوئی سرکاری تشدد ہے میں کہت اللہ پانچیہ تو مار پہنی ہے ساتھ بھی مار دینے ساتھ بھی مار دینے میرے بچیاں جھتے تصیحہ گندے نے میں نے بھی تصیحہ گندے نے سرکاری تشدد بھی ہے اس کلچے کوئی دور آمانی میں پڑھے کڑھ کوئی کیش نہیں کرونا چاہتا یہ سوچ کے بلکر پیسہ نہ کوئی دیو جی تینال جوی صاحب تو بڑی مار ہے وہ پربندک مڑھ کے میرے ٹائم نہیں دینے بہتات ایسیاں تھا مارے جنات یہوں میں کتھا نہیں کر سکتا صرف ساتھ بولیا سی ساتھ بولیا سی کنے پہے بارے بارے چا کنے کسے نے بارے چا کنے کسے نے بارے چا جتے جتے ساتھ بولیا اوپربند کا ساتھ لی لکھ جتے لی تو بھی ایسے بندیری بھی کہتھی نہیں لگنی چاہی گی کھر ایک وکھرہ رونہ میں کومی گھنڈی کرنا چاہنا ہے سبتا کر کے میں توڑی میں کھل کے گھنڈا جکھیتی ہے پردہ کے ہیمکن سیب دے اور سکھاتے نوپنا آدھتی چمک اور دی گھڑی اور سکھاتے نوپنا آدھتا حجور سیب سکھاتے نوپنا آدھتا پٹنا سیب سکھاتے نوپنا آدھتا پونٹا سیب سکھاتے نوپنا آدھتا اور سا انہل پر سہتی تاہتی نو سکھاتے نوپنا آدھتا سرسالہ کنارہ سکھاتے نوپنا آدھتا جڑا گروہ کا مہار برسا سی جتے چھرہند دے بچ تیرے گروہ دے بچے شیل ہوئے نے اور برسا تے نوپنا آدھتا ایک دردے پچھے لاتے جاگو میں بینٹی کرا جاگو اپنی گل سن پورن کرا کسی نے مانگ بچ کرے آئی ہے میں جاکے شکھان دے راجلیاں کجھ کرنا پورنا میں کہنا جندہ تو ایک راجلی تک دنیا بچوئے پر میرا جی کردہ میں تیرے نمشکار کرنا تو راجلی تک دنیا پچھے نہیں روئی جدو تیریاں تاہاں اتحاس دست ہے اور تاہاں پچھے دست ہے اور راجل پچھے نہیں روئی مہارا جرمجیر سن چلائی کر گیا جی کیتا اوہے نار چکھا دے بچ حالا کے گرمت نہیں کنگانے جا کے اور بچ ستی ہونیاں جندہ بھی تری ہے ستی ہونے باستے جرم چند قدم پٹے انہاں پشا پرت کے گولیرے ہاتھ بچ پکڑایا ہویا اپنا پتر کو جب ہینے دا تو اوہے بعد ایک باری نظر پر کے دیکھے ہیں ماں لیا دو میں ماما پکڑیوں یعنی ایک اولاد نے ایک پتی نے کوئی چھاڑ پتی نے بھی نہیں سکتی چھاڑ اولادوں بھی نہیں سکتی اپنے پتی نے ارثی بل جا رہی ہے کہ انہیں اپنے پتر ملے بیکھیا ایک باری پشا پرت کے اور لنہ علیہ بچہ جتا ہے چارے پاسے لوگ رو رہے ہیں انہاں بچ بھی ہاں سرے ہیں کن ملو گئے مہارجہ رنجیر سنگھ نے کہنے لگی سجنہ تو جنہ پیار میں نے جتا ہے کہ پیاری نشانی دیکھے چلیا میں یہ رہے بچوں مہارجہ رنجیر سنگھ پیدا کرانگی میرے چو مہارجہ رنجیر سنگھ پیدا کرانگی میں نہیں کھاتا جیمہ گی باپس آئی اپنے پتر نوک لے جنہ لائیا مک چمیاں کہنے لگی تیرا نا با میں جریپ سنگھ رکھیا پر میں تنہوں مہارجہ رنجیر سنگھ بڑھا دیا گی وقت آیا وہ شوڑا پہ گیا اوچھے سمر برج میں چکیر کیتا لاہول شیخ پر چکیر کیتا چنہ آردے کے لئے چکیر کیتا چنہ آردے کے لئے بچ جلو قید ہے ایتھ ایک گولی رکھی ہوئی ہے گولی آکے اندر کمرے باندھ میں چا انہوں باہر آنٹی آگیا نہیں تے باروں کسے انہوں اندر جان دی آگیا نہیں اوہ گولی اندر کمرہ ساپ کر جان دی کچھ دینا بارا تے آکے اوہ کپڑے رہ جان دی یہ تونو بارے تین دوجہ دے جان دی یہ تیالک جو سیبا سی اوہ ان بی بی تے کہیں چنہ دی آ رہی ہے اور انہوں ایک دن انہوں پچھیا کہنے لگی تو چنگے نیک کر دی جائی لگنی ہے کسے نیک کو کھنے تینو جرم دیتا ہے میں نے دسے گی تو کونے گولی پچھ دی ہے مہارنی جندہ نے اکبر یکھنچ پانی آگیا بڑے تیرہ وعد کوئی ہمدندر نہیں ہے انہوں نے کہا مانگ کرے تو مہارا جارمدی سنگدہ نہ سنے بزرگ اٹھ کے بیٹھ گی کہنے لگی میں اوہ پر تاپی راجے دی ہیں گلہ بڑی ہیں سنیا نہیں میں اسے راجے دی رانی ہیں آجے تیرا اے حال رانی ہو کے تیرا اے حال کہنے لگی ہاں کوئی گل نہیں میں گولی کہنے لگی میں نے کوئی سیوہ دا سا اور کہنے لگی کوئی سیوہ ہے میں نے مہارنی لانگا شوک نہیں میں نے رانی بڑھن دا شوک نہیں میں نے مڑا راج دیا گلہ دیا کوئی شوک نہیں اور میرے یہاں آندھرا میں نے کچھ سکتا ہے میں نے کچھ سکتا ہے میں نے کچھ سکتا ہے تو ایک کام کر سکتا ہے انہوں نے کہا دسو میں جنگ کی کھانڈ آلے یہ پتھ داستو کی جو نہیں ہے انہوں نے کہا میرے کپڑے پاکے اٹھے بیٹھ گیا میں تیرے کپڑے پاکے باہر نکل جاگی گولی دے رانی بڑے کپڑے پا لے جب وہ رانی بڑے گولی بڑے کپڑے رانی پہنگ لگی گولی دیاں تا ہاں نکل گئی آج تک رانیاں نے کپڑے گولیاں تا پہنگیاں رہنیاں پر گولی آج پہلی باری گولی دے کپڑے کوئی رانی پہنگ لگی آخر کار کو گولی دے کپڑے پا کے اوٹھو نکل گئی ڈگ دی تینڈی راتانو دکھ چاہ دی اپنے پتر لئی نپال دے راجہ جنگ بہادر کو چلے گئی تیرہ سال کو دے پڑے رہی اٹھا سادہ دا مہارجہ دلیپ سنگھ ہے جدوں دا چھڑے ہیں انگلینڈ لے گے اوٹھر جاکے انہوں ترہ ترہ دی سکھیا دے دے کے انہوں عیسائی بنا دیتا انہوں عیسائی بنا دیتا تے جدوں تیرہ سالہ بعد اپنے پتر دے وجوگ میں رو رو کے مہارانی جندہ دیاں اکھا انہی ہو گئی ہیں آج پہلے کوئی مہارانی جنگ بہادر بیٹھا ہے کہنے کے ہم مہارانی پینشن بھی لائی تے انہوں سکھ کر رہا ہم دیتے سارے ہیں پر تو پھر بھی کھاپ دی جا رہی ہیں میں دستے لی کیسے با کر سکنی ہیں وہ کہنے کی میں نے سب کچھ پھول گیا پر ایک گرلی پھول دی جر میں روٹی کھان لگنی میں نے یاد آجاندہ دلیپ سنگھا پتہ نہیں تے نے ملی ہوگی روٹی پتہ نہیں میں سون لگنی ہے تے میں نے یاد آجاندہ پتہ نہیں کہنی ہوں مسیبتہ بھی چوہیں گا اولاد نو کلے ماں پولنی سکتی تے میرے چت بچے اس گلدہ دکھ ہے میں نو کہتے میرے پوتھ مل جائے چتھی پترہ نہیں بیلتیاں کر کے نشت ہویا کلکتے بچ پنجابی موڑ دیو تے دونے ادھرو ماں آئی ہے تے ادھرو پتہ رایا میں سنکھے بچ بنتی کرنے گا ماندے دیر بچ ریجہ نے آج انہیں ربنو لاما دیتا آج تک نہیں سیدھتا آج انہیں ربنو لاما دیتا ربا تو میرا پتی کھولیا سی راج پاں کھولیا سی سکھا رام کھولیا سی میں کوئی طرح آج نہیں جے کہ چاہ تو میری یہ اکھانا نہ کھولا آج میں اپنے پتہ نو بیکھ لیں گی پھر بھی حسنا کیتا کوئی گا نہیں جندہ ہاتھ رٹو کے بیکھ لیں ٹھو کے بیکھ لیں ٹھے اور آس راکی آئی ہے میرا پتہ ایڈا کو بڑھا ہو گیا ہوئے گا آٹھ سالانہ میں چھڑیا تیرہ سال ہوگے اکیوں سالانہ انہوں ہوئے گا ایڈا بڑھا جوان ہوئے گا اوڈے سردہ دستار ہوئے گی اوڈہ دانہ ہوئے گا اوڈے ہاتھ کے لئے کو بڑھے اڑھ گے میں سارے چیتہ ایک اکنو ہتھانا ٹھو کے چمچم کے بیکھا ہی پتہ میلیا جلوکڑی پائی بڑا پیار کی تارا لکھے روئی آخر کار جدو گی پاگتے ہاتھ ناؤں لگیتے اگے کیس کٹے ہوئے پھر ماں کڑھو کھڑے آنا گیا بیٹھ گئی بیٹھ کے لجھ کے روئی مہاراج عدلیب سنکھینڈ گیا ماں تیرہ سالانہ بشوڑا اوڈ گوڑ بیٹھ لے کے ایک پن بھی نگ نہیں رہن دیتا تے ایڈی رہ دی گوڑ تو دور کر دیتا ہے کہ دی پوٹ میں آج تک کوئی ماں گل کہنی ساتھ دی جلی گل میں کہن لگی ہیں یا تے تو اپنے پیتانا لی مر جاند میں تد بھی سکھی ہو جاندی یا پھر جے تو نہیں سی مریات تے تو من مردانا میں تد بھی احسان دے سارے جو لیندی جاندہ نئی برباد ہوئی جہدہ دے دیش گنام ہو گیا جاندہ نئی برباد ہوئی جہدہ اینو جہدہ میچ رکھ دکھا گیا جنہاں نہیں برباد ہوئی جنہاں پرشاندہ پڑی نہیں مڑیا جنہاں نہیں برباد ہوئی جنہاں دردار کیا ٹھوکراں کھانیاں پہیا اے میرے یہ کسمت ہے تو سب کچھ میرے کڑا کھوڑیا چی میرے پتھ کو سکھی جا رہ گل دی پھر جنہاں برباد رہ ہوں دی جنہاں میرے پتھ کو سکھی رہ گل دی سب کچھ برباد ہو گیا پر میں برباد نہیں ساں ہوئی مہنجہ دلی پسنگا آج میں برباد ہو گئی ہوں پتھ رہا کسے بدوان پرشنے بڑے پیاری بول لکھیں بے تو پوتھ سے سانت سے پانیاں لاؤ تیری گاترے پئی کرپان ہے نہیں کچھ کیس کڑا کرپان کنگا پنجے ککیاں چو سکھیڑا نشان ہے نہیں بے تینوں ایسا جی سوڑی تا یاد لے گی پر بے تبیاں تے تاریاں لاؤن باڑے اپنے ہتھی بچے کون باڑے چاندنی چونک بچ سیس کٹوان باڑے چنگا ہوندہ جے تارمتوں جان دیندہ چنگا ہوندہ جے تارمتوں جان دیندہ رہنڈی گرونو مکد کھون جوگی روک کرب دینہ شیر پنجاب دی ہوئے رہنڈی سکھ دی ماں کھون جوگی میں ایک گل کہہ رہنڈی میں نار آنی رہی کوئی گل نہیں میں نار آنی رہی کوئی گل نہیں پر میں ایک آر تے کون جوگی رہے جان دی ربا میرے کون کچھ بھی رہی سی پر سکھی تھا تھی میں سکھ لی ماں ہو کے مر کے تیرے گوڑائی ہیں اور تو تا آبی حق خودے ہوئے میں سکھ لی ماں بھی کہہ جوگی نہیں چھلے پنگر گیا ہردہ چڑھا تیرہ سال سال پڑھایا اسی گوڑیاں نے ماں دے کپال لے ہوتوں کی رکھ دیتا چرنی ہاتھ لائے کہنے لگیا ماں تم وچھلی تے سکھی وچھل گئی تم ملی ہے تے سکھی واپس آگئی ہے میں تیرے نوالا کرنا ہے تیرا پتی تے نہیں تے نمور سکتا تیرا راج پاک تے نہیں تے نمور سکتا پر میں تیرے نوالا کرنا ہے میں تیری سکھی تے نمور دیا تھا ماں اور یاد رکھو جٹھا کر سمسلہ والیہ دے پروابنا انہیں امرتشاہ کے مرگ بھی گروہ کرسے کھبنیاں سے آج میں کوئی پکار کرنے تو اڈیچار نہ بچائیں ماں ماں شبد میں اپنی عمر دی مطابق نہیں کہہ رہا تیسے میری یہ پیناں میری یہ تیہوں ماں میں سنبودن کر کے کہہ رہا تیرا فرض ہے ماں بڑا پانیوں کے لیے بھی عمر دیا تیرے 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 گروہ موسیقی تو گروہ نانک دی بچی بن جا تیرے اپنے گروہ بڑی میر کرے گا اتنی بینتیاں قبول کرنے گروہ چرنا بیت بینتی کرنے اگا باس قسمت پردان کرنے شانوں سارے انہوں سکھین اور درد پہلا ہو دیں سکھین اور تیار پہلا ہو دیں پھر گروہ ضرور کرپا کرے گا بخشش کرے گا تیو مان اور کبے گا کہ میرا فاہید شنگہ تو ابھی شیعہ دنیویا تو ابھی میرکوڑے تو ابھی شنگہ تو ابھی شیعہ دنیویا تو ابھی میرکوڑے تو گروہ نو ابھی ساکھے تیپا نسامان میں کچھ سر نفرت نہیں کردے ایو نسوت و من بجیères کی تینا میں اونا نتینا پہل تکردے اونا نال کیسا رکھیا ہوں تو باد پہار کرنے تو سی میرا پہارو تو سی گروہ کون سنگ پہارو میں انہوں نے پیار کرنا ہے میں وہ جس کی نہیں رکھی ہوئی وہ تو آجنا ہاتھ ملائے میری سکھی ٹوٹی جائے گی میرے کوڑ بیٹھ کے پرشادہ پرنی شاکتے ہیں میں نے کوئی ہی طرح ہے میں تنہوں تھا پیار کرنا ہے گروہ گومن سنگھ دینے ایک بچے بنی ہیں تانگرو گرنوں سے مانا جی دا آب سمتھی شنگر دا پربندک بیراندر داس دلوں رینی ہیں جنہوں پڑی پیارنا میرا دکھ درد بھی کچھ ہے گروہ دیاں باتا پربندہ بھی موقع ملے گا ہے میں کافی کچھ جساست وڑی سامنے کہہ کے بچے لائے ساتھ گروہ کرپا کرے سارو پیار بن جائے گروہ کے وزیراندہ گروہ کی کیتنی آدھا داس دلوں رینی جنہوں پیار دینے آدم ستکار نڑا کھوچی واری گروہ دیتا کارسا واری تلیچیو کی تی